اے امت مسلمان کے پاس بانو خدا رب العالمین ہے ہندووں کا رب مسلمانوں کا رب عیسائیوں کا رب انسانیت کا رب خداوند قدوس عالم الغیب والشہادہ ہے وہ قادر مطلق ہے بادشاہت اس کی حکمرانی اس کی قانون اس کا انسان اس کا بنایا ہوا اور انسان کی کلپرزے اور انسان کی مشید اس کی گائیڈ بک کی بنیاد پر عمل کرنے والی خدا کو ہم نے اس حیثیت سے مانا کیا ہماری سقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے ہم نے مانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجات دہندا ہے وہ اللہ کے رسول ہے وہ نبی ہے پوری انسانیت کے نبی وہ ہندووں کے نبی مسلمانوں کے نبی عیسائیوں کے نبی ہم نے اس کو مانا کہ ہدایت ان کے بغیر کسی راستے سے نہیں مل سکتی ہے کیا ہماری سقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے اے مسلمانوں ہم نے مانا ہم نے مانا کہ قرآن برحق ہے اس کا ہر لفظ برحق اس کی ہر حرکت برحق اس کی پہلی سورہ سے لے کر آخری سورت تک کا ہر شوصہ اور ہر گوشہ برحق اس کے احکام برحق اس کے قوانین برحق اس کے ذابطے برحق اس نے جو عبادات کا تہارت کا معاشرت کا معاملات کا تمدن کا تہذیب کا اس نے جو تعلقات کا اخلاق کا سیاست کا حکومت کا انتظامیہ کا جو چاتر اتا فرمایا ہے وہ برحق ہے جامع ہے ہماغیر ہے دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہے اسے نیپال پر نافذ ہونا ہے امریکہ پر نافذ ہونا ہے اسے اسٹریلیاں پر نافذ ہونا ہے اسے یورپ پر نافذ ہونا ہے دنیا چاہے یا نہ چاہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا یقین ہے ہمیں مستقبل پر یقین ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں جو لوگ جیئیں گے یا اس کی نسلیں جیئیں گی وہ امریکہ و نیپال کی ایوان میں ہندوستان کے ایوان میں قرآن کے حکمرانی دیکھیں گے دنیا کی چپے چپے پر قرآن کی حکمرانی دیکھیں گے امت مسلمہ یا قرآن پر ہماری دقیدے کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے شریعت برحق ہے شریعت آسان ہے شریعت فطری ہے شریعت پوری انسانیت کے لیے ہے شریعت سرطاپ و رحمت ہے شریعت اللہ کی ہے قانون اللہ کا ہندووں کے لیے مسلمانوں کے لیے عیسائیوں کے لیے یہودیوں کے لیے یہ برحق شریعت ہے اور اس شریعت سے عمل کرنا ہر انسان پر فرض ہے ہر مخلوق پر فرض ہے ہمارا یہ یقین ہے ہمارا قرآن یہ کہتا ہے ہمارے نبی کی حدیثیں یہ کہتی ہیں کیا ہمارے ایمان کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے کیا ہمارے اس ایمان کو کوئی طاقت چھین سکتی ہے دنیا کی جو بھی حکومت ہو چاہے وہ کسی ملت کا حکومت ہو اگر وہ ظلم کر رہی ہیں اور ہمارے مساجد و مداری تعالیمی دارے کے بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہی ہیں قرآن سے دور اور حدیث نبویی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو تیہ کرنی کیے مسلمانوں ایسی حکومتوں کو تباہ برباد کر دیں گے ان کی نام و نشان مجھا دیں گے اور ایسی حکومت وجود میں لائیں گے جو اللہ کے قرآن کو مانے گا ہمیں تسلیم کرے گا ہماری باتوں کو مانے گا تب ہم مسلمانوں کے ذریعے اللہ کا نام بلند ہوگا اسلام کا پرچم پوری عالم میں نہرائیں گے انشاءاللہ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام پوری عالم میں چلے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين